ہائی فرینڈز میں ہوں اس کے اور ٹیکنو سنس میں آپ سب کا سواگت ہے دوستو اس سے پہلے ہم سب اس فکر کا پرالال سریچ کنیکشن سیکھ چکا ہوں اور اب ہم اس ویڈیو پر بتائیں کہ کیسے آپ اس فکر ووکس جو بن کے ریڈی ہو جاتا ہے اس کو آپ پرالال یا سریچ کنیکشن کیسے صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ساتھ ساتھ فور اومز اور ایٹ اومز سپورٹیٹ ایمپلیفیر کو تو کس پرکار سے آپ کو سپکر کا کنیکشن کرنا چاہیے اور اس کا بلکل سیپٹی اور صحیح طریقہ کیا ہے اس ٹاپک پہ آج ہم بات کریں گے تو بینا اسکپ کی آج کا فیڈیو دیکھئے گا بہت ہی نولیج ملنے والے ہیں آپ کو سپکر کنیکشن کے بارے میں تو چلیے فرینڈز آج کا فیڈیو شروع کرتا ہے تو دوستو یہاں پہ دیکھئے دو سپکر باکس ہے جو کرو سور نیٹ وارک کے ساتھ بنایا گیا ٹو اے سپکر باکس ہے اور یہ دو ٹو اے سپکر باکس ایٹ اومز کا ہے اگر آپ کسی فور اومز ایمپلیفیر پہ اس پرکار سے دو سپکر لیفٹ اور رائٹ میں یوز کرتے ہیں تو بلکل سیپٹی ہے کوئی پرابلم نہیں ہے اس پرکار سے کنیکشن کیجئے فور اومز کا دو سپکر کو آپ اس پرکار سے سریج میں کنیکشن کر سکتے ہیں یا ایٹ اومز بنائیں گے فور اومز سپورٹیٹ ایمپلیفیر کو اسپرکر سے آپ کنیکشن کریں گے تو یہ بھی بالکل سیفٹی کنیکشن ہے اس پہ بھی آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے یعنی دوستو مان لیجئے آپ کا ایمپلی فیر 2 اومز 4 اومز 8 اومز سپورٹڈ جو بھی سپورٹڈ ہے اس سے زیادہ اومز کا اسپکر آپ ایوز کر سکتے ہیں لیکن کبھی بھی جتنے اومز سپورٹ کرنے والا ایمپلی فیر ہے اس سے کم اومز کا اسپکر آپ ایوز نہیں کر سکتے ہیں اسپکر کا بھی اڑھنے کا خطرہ رہے گا اور ایمپلی فیر ہیٹ ہوگا ایمپلی فیر کا جو آئیسی ہو ٹینجٹر ہو وہ بھی اڑھنے کا چانس بہت ہی زیادہ رہے گا تو اس بات کو ہم سب کو سپکر کا کنیکشن کرنے کا ٹائم دھیان میں رکھنا بہت ہی جوروڑی ہے کیونکہ دوستو ایمپلی فیر اڑھنے کا اور سپکر جلنے کا سب سے زیادہ ریزن ایہی ہے گلت کنیکشن یعنی ایمپلی فیر کا صحیح اومز کا میچنگ ہم سب نہیں کرتے ہیں یا سپکر کا صحیح لوڈ ہم ایمپلی فیر پہ نہیں دیتے ہیں اس کے وجہ سے سب سے زیادہ سپکر اڑتا ہے اور ایمپلی فیر بھی خراب ہوتا ہے تو یہ بات ہم سب کو ہمیسا دھیان میں رکھ کے سپکر کا کنیکشن کرنا چاہیے اور یہاں پہ دیکھئے مان لیجئے آپ کا پاس ایٹ اوم سپورٹ ایٹ ایک ایمپلی فیر ہے کو آپ اس پرکار سے پرالل کنیکشن کریں گے یعنی مائنس سے مائنس پلاس سے پلاس جوڑ کے پرالل کنیکشن کر کے اس کو اگر آپ فور اومز بناتے ہیں تو یہ ایٹ اوم سپورٹ ایمپلی فیر پہ بالکل نہیں چلے گا اس کے لیے اوکے فور اومز ریٹڈ سسٹیم یعنی فور اوم سپورٹ ایمپلی فیر پہ اس پرکار سے آپ دو ایٹ اومز اس پرکار کو چلا سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے چاہے اس کے اندر کرو سور نیٹ وارک یوج کیا ہو یا نہیں کیا ہو تو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوگا آپ اس پرکار سے کنیکشن کیجئے گا آپ کا ایمپلی فیر پہ کوئی بھی ایکسٹر لوڈ نہیں پڑے گا اور ہیٹ بھی نہیں پڑے گا لیکن اس پرکار سے اگر آپ ایٹ اوم سپورٹ ایمپلی فیر پہ یوج کرتے ہیں تو ایمپلی فیر ہیٹ ہوگا اور سپکر اڑنے کا چانس بھی بہت ہی زیادہ انکریز ہو جائے گا تو دوستو اس بات کو بھی ہم سب کو والٹ ایم دھین میں رکھنا ہے اور یہ دیکھئے مان لیجی یہ فور اوم سپورٹ ایٹ ایک ایمپلی فیر ہے اس کو اگر ہم سب دو ایٹ اوم سپکر کا اس پرکار سے ایوج کریں گے یعنی یہاں پہ دو ایٹ اوم سپکر کو ہم نے پرالل کنیکشن کیا ہے پھر وہ فور اوم سپکر بنا ہے پھر فور اوم سپکر کو فور اوم سپورٹ ایمپلی فیر پہ ہم ایوج کریں گے تو کوئی دکت نہیں ہے اور اس کو ہم ٹو اوم سپورٹ ایمپلی فیر پہ بھی ایوج کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن دوستو اس سپکر کا کنیکشن کو ہم کبھی بھی ایٹ اوم سپورٹ ایمپلی فیر پہ ایوج نہیں کر سکتے ہیں اس سے اومس کا ڈیس میچ ہوگا اور اس فکر بھی اڑنے کا چانس رہے گا ایمپلی فیر بھی ہیٹ ہوگا تو اس بات کو ہم سب کو دھیان میں رکھنا چاہئے فور اومس ایمپلی فیر کے لئے فور اومس اسپکر کا کنیکشن سب سے بیسٹ ایٹ اومس بھی چلے گا سولہ اومس بھی چلے گا لیکن فور اومس سپورٹ ایمپلی فیر پہ کبھی بھی ٹو اومس اسپکر کا کنیکشن نہیں چلے گا اور دوستو یہاں پہ بہت ہی ہے ایمپورٹن سبجکٹ اس کو دھیان سے دیکھئے مان لیجئے آپ کے پاس دو ایٹ اومس کا اسپکر واکس ہے اور اس کے اندر کروسورٹ نیٹوارک یوچ کیا گیا ہے کئی ٹائے ہم سب یہ کرتے ہیں اس فکر واکس کو ہی سریج کنیکشن کرتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک دکت آتا ہے جیزا تر لوگوں کو یہ پتا نہیں ہے تو اس پہ دیکھئے اس پرکر سے سریج کنیکشن کر کے اگر آپ اس کو سولہ اومس بنائیں گے تو یہ چلے گا فور اومس ایمپلی فیر سپورٹیٹ بھی چلے گا ایٹ اوم سپورٹیٹ ایمپلی فیر پہ بھی چلے گا لیکن ساونڈ کا جو ارجنال فریکنسی ہے ان کا جو کوالیٹی ہے ان میں کمی آئے گا کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں cannot work correctly because of کروسورٹ بلوکنگ آڈیو یعنی اس سپکر واکس کے اندر کروسورٹ نیٹوارک ہونے کے باجے سے جس طرح سے ہم اس کو سریج میں کنیکشن کر رہے ہیں تو اس کے اندر جو کروسورٹ نیٹوارک ہے وہ بھی سریج میں کنیکشن ہو رہا ہے آپس میں پھر ان کا جو ارجنال فریکنسی ہے ان کو تھوڑا بلوک کر رہا ہے تو اس بات کو بھی ہم سب کو دھیان میں رکھنا چاہیے اگر آپ پرالال کنیکشن کرتے ہیں دو کروسورٹ نیٹوارک لگا ہوا اس سپکر واکس کو تو ان میں کوئی دکت نہیں ہے لیکن آپ سریج کنیکشن نہیں کر سکتے ہیں اور دوستو یہاں پہ اس اگزامپل کو دھیان سے دیکھئے یہ مان لیجئے ایک فور اومز یا ایٹ اومز سپورٹیٹ ایمپلیفیر ہے لیکن اگر ہم سب فور اومز کا دو اسپکر کو پرالال کنیکشن کر کے ٹو اومز بنا کے پھر ان کو اس پرکار سے کنیکشن کرتے ہیں تو ایمپلیفیر حد سے زیادہ ہیٹ ہوگا اور ایمپلیفیر کے ساتھ اومز کا صحیح میچنگ نہ ہونے کے بجے سے اسپکر بھی اڑنے کا چانس رہے گا لیکن دوستو اس پرکار کا کنیکشن سے اگر آپ ٹو اومز کا ایمپلیفیر سپورٹیٹ پہ کنیکشن کرتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن آپ ٹو اومز اسپکر کو کبھی بھی فور اومز ایٹ اومز یا سولو اومز سپورٹیٹ ایمپلیفیر پہ بلکل یوز نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ایمپلیفیر کبھی بھی اس پہ دیا گیا لوڈ کو ڈیٹیک نہیں کر پاتا ہے لیکن اس پہ دیا گیا اومز کو ترنت ڈیٹیک کر لیتا ہے وہ کیسے مان لیجئے آپ کے پاس ایک ہنڈیڈ وارٹ کا ایمپلیفیر ہے اس پہ آپ وان ہنڈیڈ ٹوئنٹی وارٹ یا وان ہنڈیڈ فیفٹی وارٹ کا لوڈ دے رہے ہیں اس پہ ایمپلیفیر پہ اتنا پروبلم کریٹ نہیں ہوتا ہے کیونکہ ایمپلیفیر اس وارٹیز کو ڈیٹیک نہیں کر پاتا ہے اور اس پہ وہ بزتا رہتا ہے ان میں میزار کوئی دکت نہیں آتا ہے لیکن آپ ایک ہنڈیڈ وارٹ فور اومز میچنگ ایمپلیفیر پہ آپ مان لیجئے ٹو اومز کا لوڈ دے دیا تو اس ٹائم ایمپلیفیر ترانت اس کو ڈیٹیک کر لیتا ہے اور ایمپلیفیر کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان میں صحیح اومز کا میچنگ نہیں کیا گیا ہے اور تب کیا ہوتا ہے ایمپلیفیر ہیٹ کرنے لگتا ہے اور اس فکر جلنے کا بھی خطرہ جیسے بڑھ جاتا ہے اس کے ساتھ ساؤنڈ بھی فارنے لگتا ہے اس لیے دوستو صحیح لوڈ دینا ایک بہت ہی مہت پرن سبجیکٹ ہے تو دوستو امید کرتا ہوں یہ وڈیو آپ سب کو ضرور پسند آیا ہوگا تو پلیج میرا اس چینل کو ضرور سبسکرائب اور اس وڈیو کو لائک سیار ضرور کیجئے گا تو فرنس ملتے ہیں کسی ایسے ہی نئے ٹیکنالوجی ریلیٹڈ اپ ڈیٹ وڈیو پہ تب تک آپ سب سرخصیت رہے خوش رہے جائے ہند